بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کا بہت بڑا نام اینکر بھی ہیں اس کے علاوہ آپ ان کے نات میں منقبت میں اور دیگر چیزوں میں دیکھتے رہتے ہیں توپ اینڈ ٹاپ جناب فرانہ کی وارش صاحب نے آج دورہ کیا ریٹس ایک اولڈیش ہوم کا اور ان کا جو فار برینڈ ہے اہمانی والوں کا اس کو جو نے ریپیجنٹ کر رہے ہیں اور جو نے لانچ کی رہے ہیں پرفیومز وہ لے کر آئے ہیں مزرگوں کے لئے پہلے اولڈیش ہوم میں ہم جی ڈی سی کے یہ فل ہو چکا ہے مزرگوں سے پھر دوسرا بن رہا ہے وہ بھی اس کی بوکنگ تختبہ تمام مزرگوں کے انٹریز وہاں جاری ہے اس کے اب تیسرا بننے جارہا ہے آئے میں دکھاتا ہوں کس طریقے سے یہاں پر مزرگ رہتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ان کے لئے فرانوے لے کر آئے گی اسلام علیکم فران بھائی خیریت ہے فران بھائی میں لوگوں کو دکھا دوں یہ لک کیا ہے اس کا دیکھیں یہ آپ لوگ دیکھتے ہیں ہم دیکھتے تھے فران بھائی بڑی شخصیات کو نیشنل ٹیم کے کرکٹرز کو ٹی وی ویڈیا کے لوگوں کے دے رہے ہیں ہم نے فران بھائی سے رابطہ گیا فران بھائی یہاں آئے ہیں ہمارے بزرگوں کے لئے آج ہی آپ آگئے آج ہی رابطہ گیا فران بھائی کیسا لگا ہے بزرگوں سے مل کے مل کے ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ زفر بھائی جی ڈی سی والڈانگس نے آ کر جیسا سونا تھا اس سے بہتر پایا اور یہ بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کسی کے گھر میں ہی بیٹھیں بلکل یہ سارے بزرگ ہمارے ہیں اور ان سے دعا لینے کے لئے ہم یہاں پر آنا ہی نہیں بلکل یہ آپ سمجھیں یہ ایک طریقے سے یہ گھر جیسے ہی محول ہیں یہاں پر کہیں سے بھی ایسا نہیں کی تاثر آتا ہے کہ یہ کوئی یہاں پر کسی قسم کو اوڑ لے جو موالا سسٹم ہو سب کا اپنا گھر جانی بلکل گھر کی طرح ہی محول ہے اور یہاں پر سب سے مل کے بڑا اچھا لگا اور یہی دعا لینے کے لئے ہم آپس لوگوں سے آئیں کہ جب بھی کوئی کام شروع کیا جاتا ہے تو بزرگوں سے دعا لیں جاتے ہیں تو ایمانی کے طرف سے ہم لوگ آئے ہیں یہ تو آپ آتی ہے چھوٹا سا تنفہ ہے باران آپ سے دعا لینے کے لئے خاص طور پر ہم آئے ہیں اور زفر بھائی کو بھی اور جیو جیسی کے تمام عرقین کا شکریہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس کارے خیر میں شامل ہو سکے اور آپ کے لئے بہت ساری دوائیز افرائنگ آپ کا شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہماری یہ ہوتا ہے بہت شکریہ ہماری یہ ہوتا ہے بہت شکریہ موسیقی 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 ساتھ سرکار کے وضوات میں شامل ہوتا ان کی نسرت ملہوں میرا بہایا موسیقی آپ لوگوں نے گفت بھی لائے ہیں اس میں بہتی نات بھی سنائیے آپ سب کو مافلے سن کے لگانا اور یہ پرفیوم جو ہے یہ حلال ہے اس کی انکلیڈنز ہیں یہ وہ ہیں جو تمام مسالک تمام مسالک کے فتاوریس میں موجود ہیں اور یہ حلال ہے نماز کے وقت سے پہلے بھی آپ لگا سکتے ہیں اچھا یہ خوشبو میں نے دیکھی خوشبو اس کی فرانوی چیک بھی کی میں نے کہ تو وہی والی خوشبوی جو مختلف برینڈ سے نام سے آٹھٹ نونو ہزار روپے کی مل رہی ہوگی مارکٹ میں کوئی لینے جائے تو کتنے تک آئی ہے یہ پرفیوم ویسے بارہ سو نووے روپے کا ہے اور بوڈیز پہ جو ہے چار سو پچیس روپے اور کتنی دیر خوشبو رہتی ہے اس کی کافی گھنٹے رہتی ہے پانچ گھنٹے رہتی ہے یہ لوگوں کی جو اپنینین ہیں یہ لوگ جو بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ مختلف جو اور دوسرے برینڈز ہیں اس میں جو کاؤس پانچ اچھے ہزار روپے ایک پرفیوم کی وہ ہمارے بارہ سو نووے روپے میں مل جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی ہے کہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اچھی قولٹی مناسب قیمت میں ملے یعنی اس میں زیادہ زیادہ لوگ کو فائدہ پہنچے ہم کسی کو یہ نہیں کہتا کہ دوسری کمپنیاں جائے وہ بہت ناجائز کرنی ایسا نہیں ہے ہم نے اپنی طور پر کوشش کی ہے کہ کہ ہم کس کم سے کم رکھنے اور قولٹی بارہ ساتھ ہے یہ سب کو دیں جلدی پر تاکہ بذول سکتا ہے اچھا ہے ماشاءاللہ اس کا لک بھی بہت اچھا ہے اور فاغ کے نام سے ہے یہ آپ تمام لوگ اپنے پرکیوم کھول کے دیکھیں تو لگائیں بھی میں آپ سے رائے لیتا ہوں کیسا ہے سیدہا صاحب بسم اللہ کریں یہ آپ ہی کے لئے میں آگے جانے گا دوں گا کسی اور گفت آپ کے بازتے ہیں کھولے انکل آپ بھی کھول لیں سب لوگ کھولیں پھر آپ نے لگانا ہے پھر دیکھتے ہیں کیسا لگانا ہے انکل لگائیں تو پرفیوم میں بتائیں نا کیسی خوشبو ہے کھولے 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 کوئی مسنا نہیں آپ ہی کے لئے یہ باڈی اس پر ہے انکل اور وہ جو دوسرا ہے وہ وہ ہے وہ پرفیوم ہے انکل لگائیں تو آپ اس کو کھولے نا آپ کے لئے خوشبو کا تحفہ دیا جائے تاکہ محبت دے بڑے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے لگایا آپ نے لگایا آپ نے لگایا پسند بھائی یہ آپ کے پاس جو کھولا ہوا ہے یہ ہے باڈی سپرنٹ اور یہ پرفیوم میں لگایا ہے کیسے خوشبو ہے پکی بات ہے انکل آپ کھولے میں آپ سے بھی رائے لیتے ہیں آپ نے لگایا کیسے خوشبو ہے پکی بات ہے کس چیز کی یہ کچھ اندازہ ہو رہا ہے میرس بھولو گی آری اچھا کیسے خوشبو ہے انکل ماشاءاللہ بہت اچھا خوشبو ہے بہت اچھا خوشبو ہے انکل کیسے خوشبو ہے بہت پیاری خوشبو ہے ایسی خوشبو میں نے ابھی تک سونگی بھی رہی ہے پکی بات ہے نا خران میں دیکھ لیں یہ بھی عدال آپ پہ جا رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کجر دے گا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ بورا یہ اس وقت کمرہ محل چکا ہے آپ کی ٹان کیسی ہے انکل لگائی آپ نے خوشبو لگائی چلیں مارسو بہت لگائی آپ ہمارے لیے لے کے آئے اچھا کالا آپ کو پوشے لکھیں آباز نہ لکھیں دوسری دیر آپ کے کاروبار میں روڈکار میں برکت میں پروردیا بہت ہمارے لیے آپ لے کے آئے بہت ہمارے لیے آپ کا اس کے لیے جو آپ بتانے جو ہمارے سی او ہے مصطفح ایمانی صاحب ان کی خاندان خاندانی کام یہی ہے پھر وہ بہت باریکی سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو جب ہم نے ان کے ساتھ کام شروع کیا انہوں نے بولا کہ ہم کرنا کیسے ہے کیا کرنا ہے کس طرح کاؤنا چاہیے تو ہم نے کہا کہ کالٹی اچھی ہو اور اس کے اندر کالٹی اچھی ہو لاسچن اس کی دیر تک رہے خوشبو دیر تک رہے لیکن قیمت جتنی مناسب ہو کہ ایک عام آدمی بھی لے سکے برنہ اس قیمت پر ہم پرفیوم لیتے ہیں وہ نورمال ایسے نہیں ہوتے ساتھ ساتھ آٹھ 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 آر روپے کے جی جی اس پارٹی پہ ہیں لیکن یہ کہ ہم نے اپنی کاؤس کم کیا تاکہ زہر ساتھ لوگ استعمال کریں گے ہمیں دعا دیں گے آپ آپ سے دعا چاہیے یہ تو خواتین ہیں ہماری ان کو دے دیں گے اوڈجوں ہیں شکریہ اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی جی ڈی سی کے ساتھ تعبون کریں کیونکہ میں جو ان کا کام دیکھتا ہوں اور میں بلکہ زفر بھائی کے لئے اور ان کی پولیٹین کے لئے کہتا ہوں کہ یہ ایک عام انسان نہیں کر سکتا یہ کام جب تک اللہ طاقت نہ دے یہ عام انسان نہیں کر سکتا تو ان کا ساتھ بٹائیں بہت سارے پروجیکٹس ہیں ابھی آنے والے میں اور بھی اول ہاؤس میں گیا ہوں ہوں دورہ کیا ہے لیکن جو محول میں نے یہاں دیکھا ہے مجھے ایسا لگا ہے کہ یہ واقعی گھر ہے اور بلکل گھر کی طرح مجھے پہلے میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ ہم اول ڈ ہاؤس کب جائیں یہ ہی اول ڈ ہاؤس ہے میں سمجھ رہا تھا کہ اول ڈ ہاؤس جانے سے پہلے ہم کس کی گھر پر بٹیں یہ ہی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت دے آپ کو اسی طرح پاکستان کا فخر بنا کے رکھے پرو دکھا رہا ہے اللہ ہم آپ کو صحت دے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بہت شکریہ ایک بات اور فران بھئی یہ جو بھی سننے میں آ رہا ہے کہ فور بلڈرز اور ڈیولپرز کی طرف بھی آپ آ رہے ہیں لوگوں کی جو ہمارے بیرونے موالک مقیم پاکستانی ہیں ان کا بہت پریشر ہے آپ کے اوپر جب کیا اس طرح کی خبر صحیح ہے سننے میں جو آ رہی ہے کوئی ایسا ارادہ ہے فوچر میں اللہ سے دعا ہے کوشش ہے لیکن جب انشاءاللہ ہوگا تو انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے دعا بھی چاہیے کہ اللہ ہمیں بس کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کی توفیق دے تاکہ ہم ملک پاکستان کی خدمت کرسکیں یہاں کے لوگوں کی بھی خدمت کرسکیں بہت شکریہ میں آپ کو پیش کی مبارک بات دے دوں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ